اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَعَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُزُونَ لَا تَرْكُزُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسْقِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِزَ لَهْوًا لَتَّخَزْنَاهُمِ اللَّدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَاهُ وَزَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ بَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اَمِتَّخَزُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِهُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَسْفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ اَمِتَّخَزُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ حَازَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَّ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ بَلَا اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِزُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ یہ سورة الانبیاء کا دوسرا رکوع ہے پچھلے رکوع میں کہا گیا تھا کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کی مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا اس سے پہلے بستیاں جو ایمان نہیں لائیں ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا تھا اب گزشتہ آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ جو بستی ظالم ہے ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں یہاں سے اس رکوع سے اسی کا تذکرہ ہے اور اللہ کی بہدانیت اور اللہ کی توحید پر دلائل دیے گئے ہیں اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے قسمہ عربی میں کہتے ہیں کسی کی ریڑ کی ہڈی پر ایسی چوٹ لگانا جس سے اس کا پورا جسم مفروج ہو کر رہ جائے دھڑ ٹوٹ جائے ناکارہ ہو جائے اور آہستہ آہستہ مہروں پر ایسی چوٹ جس سے ریزہ ریزہ ہو جائے حضرت شیخ الہد نے ترجمہ کیا ہے قسمنا کتنی ہی بستیاں تھی جو ہم نے پیس ڈالی توڑ کر ان کی تکبر اور غرور کی عادت کو ان کے وجود کو ہم نے توڑ کر پیس ڈالا کانت ظالمتن وہ بستیوں والے لوگ بڑے ظالم تھے جن بستیوں میں لوگ ظالم تھے ہم نے ان بستیوں کو کمر توڑ کر رکھ دی ان کا پورا نظام ختم کر دیا انسانی جسم کا دار و مدار اس کی ریڈ کی ہڈی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے نظام کے ساتھ وہ ٹوٹ جائے تو پورا کا پورا دھانچہ مفلوج ہو جاتا ہے وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتا ہاتھ بازو یہ بھی اسی ریڈ کی ہڈی کے ساتھ وابستہ ہیں دماغ بھی اسی کے ساتھ جڑاوا ہے تانگے اور نیچے کے تمام آزا بھی اسی کے ساتھ جڑے ہوئے جس کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ باقی تمام چیزیں اس کی ختم ہو گئی تو ہم نے ظالم بستیوں میں رہنے والے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی کتنے ہی ہے کم لا تعداد کتنی بستیاں ایسے تباہ و برباد کی ہیں اور پھر یہ نہیں کہ بستی تباہ ہو گئی تو نئی عبادی نہیں بسائی وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ہم نے اس کے بعد نئی قوم وہاں پیدا کر دی ظالموں کو ختم کر دیا اور وہ جو مظلوم اور کمزور تھے ان کے ذریعے سے اگلی نئی اقوام کی تعمیر و تشکیل اور داقویل ڈال دی قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب ایسے ظالموں پر عذاب آتا ہے تو ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسَنَا جب بھی انہوں نے آہٹ پائی ہمارے عذاب کی انہوں نے محسوس کیا کہ عذاب آیا چاہتا ہے تو بھاگنے کی کوشش کی اس بستی سے اس علاقے سے اِذَا هُمْ مِنْحَا يَرْكُزُونَ یہ وہاں سے ایڈ لگا کر باہر بھاگنا چاہتے ہیں اور رکز کہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر جو ایڈ لگائی جاتی ہے تو بیٹھ کر یہ بھاگنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی عذاب کی آہٹ محسوس کرتے ہی چیخیں چلائے اور بھاگنے کی کوشش کی ہم نے کہا لا ترکزو مت بھاگو وَارْجِعُوا إِلَا مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ یہ بڑے بڑے محلات سونے چاندی اور ظلم کا جو تم نے محول بنایا تھا اس میں رہو ادھر لوٹو اور جہاں یہ دفن ہونے چلا ہے وہیں تم بھی دفن ہو جاؤ اب بھاگنے کا کیا وقت ہے عذاب کے وقت میں باہر بھاگ کر کسی اور ملک میں چلے جانا اس کی ہم اجازت نہیں دیتے یرکزون باہر بھاگنا چاہتے تھے تو اللہ کے فرشتوں نے اعلان کیا لا ترکزو مت ایڈ لگا کر بھاگو یہاں سے وَارْجِعُوا إِلَا مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ اور لوٹ جاؤ کہ جو تم عیاشیوں میں مبتلا تھے سرمایہ پرستی میں تھے اُتْرِفْتُمْ عیش کر رہے تھے اور آؤ اپنے ان محلات میں مَمَسَا كِنِكُمْ لَا لَكُمْ تُسْعَلُونَ تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے ظلم و ستم کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑ جمع کر رکھے ہیں بڑے سونے اور خزانے جمع کر رکھے ہیں اس کا جواب دہی کا عمل اب شروع ہو چکا ہے اس لئے بھاگو مت یہ جو تم نے ظلم و ستم کیا ہے پھر اللہ کے مقابلے میں کفر اور شرک کیا ہے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر کسی کو فیرون نمرود شداد حامان انسانوں کو خدا بنا رکھا تھا اب اس سوال کے جواب دینے کا وقت آیا ہے تمہارے اس ظلم کے نتیجے میں اب تمہاری تباہی اور بربادی سامنے ہیں قرآن کہتا ہے کہ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ عذاب جیسے آتا ہے عذاب کی آہٹ محسوس کرتے ہیں جس نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا عذاب نے تو اس وقت کہتے ہیں بھائے افسوس ہم پر کہ ہم ہی ظالم تھے انہا كُنَّا ظَالِمِينَ اپنے جرم کا اطراف کریں جب مجرم گھیر لیا جائے اور اسے بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو پھر آخر میں مجبور ہو کر جرم کا ارتکاب جو اس نے کیا ہے اس کا اطراف کرتا ہے انہوں نے اس وقت اطراف کیا لیکن جب سزا شروع ہو جائے تو پھر اطراف بھی جی کوئی فائدہ نہیں دیتا فَمَا ظَالَتْ تِلْقَ دَعْوَاهُمْ مسلسل یہ یہی بات کہتے رہے کہ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ حَتَّكِ جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر کترہ کر دیا اور آگ میں ڈال کر بھجا دیا خامدین خمود کا تعلق ہے کہ جب آگ جل کر راکھ بجھ جاتی ہے ویسے بھی جو فصل لیلہ آتی ہے کاٹ کر پھینک دی جائے تو کچھ دنوں کے بعد خود وہ بجھ جاتی ہے مردہ ہوتی ہے تو ہم نے ان کو جیسے فصل کاٹی جاتی ہے حسیدا اور کترہ کیا جاتا ہے یہ شور مچاتے رہے کہ ہم بڑے ظالم تھے ہم بڑے ظالم تھے لیکن اب کیا ہے اب تو عذاب کا وقت آ چکا ہے اب ان کی توبہ قابل قبول نہیں توبہ کا دروازہ بند عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تو توبہ ہوتی ہے لیکن عذاب کے آنے کے بعد توبہ کوئی مانہ نہیں رکھتی اس لیے یہ شور مچاتے رہے کہ ہم ظالم ہیں لیکن ہم نے ان کو کترہ بنا دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَائِبِينَ کیوں ہم نے ان بستیوں کو تباہ برباد کیا اور ان کی جگہ پر نئی عبادیاں جو ہیں وہ قائم کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان مخلوقات ہیں ان کو ہم نے کھیلتے کودتے ہوئے نہیں بنایا کہ یہ کوئی کھیل تماشا ہے کہ جی ایک آسمان بنایا جائے ایک زمین بنائی جائے بغیر کسی جزا و سزا اور بغیر کسی سسٹم اور نظام کے یہ لوگ بس کھیل تماشا سمجھ کر گزر جائیں ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا اگر ہمارا ارادہ ہوتا کوئی کھیل تماشا لگانے کا ہم اپنی طرف سے اسے اس کے مطابق بناتے وہ کھیل بھی ہماری شان کے مطابق ہوتا تو ہم اپنے اس کے مطابق اسے کھیل تماشا بنا لیتے تمہارے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا تم انسانوں کو پیدا کیا ہے پوری کائنات پیدا کی ہے یہ فضول اور لغب نہیں ہے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صورت سعود میں کہا ہے کہ ہم نے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ہم نے آسمان اور زمین کو باطل پیدا کی ہیں فضول لغب ہیں کہ بس آئے کھایا پیا عیاشی کی ظلم و ستم کیا جو جائے جس کو مارے پیٹے ہنجی شرق کفر کرو اور بس ختم ہو جاؤ فنا ہو جاؤ مر گئے کھپ گئے ختم ہو گیا یہ ہم نے باطل طور پر کائنات پیدا نہیں کی یہاں کہا کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی اگر کھیل تماشا ہی کرنے کا ہمارا ارادہ ہوتا ارادہ الہیہ تو بڑا وسیع ہے تو ازل میں اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ کھیل تماشا لگانا ہے تو ہم اپنے پاس سے لگا لیتے ان کو نا فائلین اگر ہم کو کرنا ہوتا تو ایسا کر سکتے تھے بالفرض اگر کھیل تماشا ہماری شان کے مطابق ہوتا ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم ایسا تماشا لگا لیتے لیکن کھیل تماشا ہماری ذات کے اور ہمارے ارادے اور عظم کے برخلاف ہے ہم کھیل تماشے نہیں لگاتے ہم حقائق کی بنیاد پر سچائی کی بنیاد پر حق کے لیے ہم نے کائنات پیدا کی ہے اللہ بالحق حق کے ساتھ پیدا کی اور حق چاہتے ہیں جو اس حق کی مخالفت کرتا ہے اس کو ہم مٹا کر راک کر دیں گے بل نقذف بالحق علی الباطل بلکہ ہم حق کو باطل کے سر پر دے ماریں گے قذف کہتے ہیں کسی کے اوپر پھینک دینا جو اسے کسی چیز کو گولہ بنایا اور پھینک دیا قذف بالحق علی الباطل باطل اور ظلم کے نظام پر ہم حق کا گولہ برساتے ہیں اور ایسے برساتے ہیں کہ اس باطل کا بھیجا نکل کر پرخشے اڑ جاتے ہیں دماغ کہتے ہیں دماغ کے اوپر اس طریقے سے پتھر مارنا کہ اندر سے بھیجا نکل کر چاروں طرف پھیل جائے اور پوری دماغ کی ہڑیاں کرچی کرچی ہو جائیں اور جب کسی کا دماغ ہی تباہ و برباد ہو گیا تو وہ زندہ کیسے رہے گا تو باطل ایک غلط سسٹم شیطان کا نظام ہے شیطانی اور نفسانی اثرات جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس باطل کو مٹانے کے لیے ہم نے یہ کائنات پیدا کی ہے یہ کائنات کھیل تماشا نہیں ہے یہاں ایک حق ہے اور ایک باطل ہے حق وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی حکم پر عمل درامت کرنا ہے جو اس نے احکامات دیئے ہیں اور جو اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پہلا خلاف ورزی کرنے والا شیطان تھا ابیلیس نے جو شیطنت کی ہے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو کیا تسلیم کرنے والے اور نہ تسلیم کرنے والے برابر بنا دیں کھیل تماشے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے ڈراما میں جالی ہیرو اور جالی آگے موت اس کا دشمن ہوتا ہے تو بس دل پر شوری کرنے کی بات ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ آپس میں کوئی حقیقی دشمن نہیں ہے تو یہ کوئی ہم نے شیطان جو ہے ایک صحیح مسنوعی دشمن بنا دیا ہو اور ادھر سے کیا ہے آدم ہو اور ان کے درمیان ایک ڈراما چل رہا ہو یہ نورہ کشتی ہو رہی ہو ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ جو باطل ہے اس کو حقیقتاً اس کا بھیجا اڑانا ہے اس کا نظام ختم کرنا ہے اس کے سسٹم کو توڑنا ہے وہ واضح طور پر انبیاء کی آمد کا مقصد بتلا دیا ایک تو بستیوں سے ظلم کو ختم کرنا ہے اس کی قبر توڑ کر رکھنا ہے انبیاء کا کام یہ ہے ایسے جو کہا تھا رسولوں کے بارے میں کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ان پر وحی کی ہے اور وہ وحی کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ نصیت حاصل کریں لَقَدْ عَنْدَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اور وہ وحی ظلم کے نظام کو ختم کرنے اور باطل کے بھیجے کے پرخشے اڑانے کے لیے ہے یہ فضول اور لغو نہیں ہے کہ بنایا اور کھیل تماشا کوئی نورہ کشتی ہو رہی ہے شیطان میں اور آدم کے درمیان ایسا نہیں ہے بلکہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے فَإِذَا هُوَا زَاحِقُ اور جب باطل کا سر چوٹتا ہے تو وہ پھر بلکل تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہم نے یہ کائنات حق کے ساتھ پیدا کی ہے اور باطل مٹانے کے لیے انبیاء آتے ہیں ظلم کے خاتمے کے لیے آتے ہیں وَلَكُمُ الْغَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ تمہارے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہے خرابی ہے کہ جو تم اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے فرون، نمرود، شداد، شتونگڑے جو ہیں ان کو تم خدا کہتے ہو یہ بہت بڑا جرم ہے تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اس کو تماشا مت سمجھو یہ کھیل کود نہیں ہے یہ حقائق اور سچائی ہے جو اس کو نہیں مانے گا اس کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے اسی اللہ نے یہ کتاب نازل کی اسی اللہ نے یہ انبیاء بھیجے وہ اللہ کون ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا مَنْ کہا ذَبِ الْعُقُولِ یعنی فرشتے جنات، انسان تمام کی تمام جو آسمانوں میں مخلوق ہے اور جو زمین میں سب لہو اس کی ملکیت ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَقْبِرُنَا عَنِ عَبَادَتِهِ اور جو اللہ کے سب سے قریب تر ہیں فرشتے اور انسانوں میں سے بھی جو قریب تر ہیں انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ اللہ کی عبادت سے سرکشی اور تکبر نہیں کرتے وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں اس کا نظام بنانے میں تھکتے بھی نہیں ہیں قاہلی اور سستی کا اظہار بھی نہیں کرتے عالی درجے میں فرشتے ہیں کہ ان کو کوئی تکاوٹ نہیں ہوتی کوئی سستی اور قاہلی نہیں ہوتی سستی اور قاہلی جو ہے یہ تو شیطانی عمل اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہمینی اعوذ بکا من القسل والعجز والجبن کہ مجھے سستی سے بچا پناہ میں آتا ہوں تیری کہ میں سست بن جاؤں نہیں قسل قسل بندی سستی چھوڑ دے اور بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں عجز کسی کام کو کرنے سے عاجز آ جانا تھک ہار کر بیٹھ جانا اس سے میں نہیں جو ٹارگٹ مقرر کر لیا اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے سستی اور قاہلی کو ختم کرنا ہے تو ولا يستحسرون نہ تکبر کرتے ہیں اور نہیں تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں دو ہی رویے ہوتے ہیں یا تو ایک آدمی جس میں حیوانیت قوی ہو تو وہ تکبر اور غرور کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور کام اس لئے نہیں کرتا کہ میں بڑا ہوں اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو کام اس لئے نہیں کرتا ہے کہ سست اور قاہل ہے پڑا ہوا ہے قاہلی کی حالت میں ہے تھک ہار کر تھوڑا سا کام کیا اور پھر لیٹ گیا تو ایسے سست لوگ بھی اللہ کو نہیں چاہیئے لا يستحسرون بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ اپنی پوری ذمہ داریوں کو بغیر کسی تھکاوٹ کے محفظہ امور کو سر انجام دینا یہ مسلمان کی شان ہے يسبحون اللیلہ والنہار لا يفترون وہ دن رات اللہ کی تسبیم مشغول رہتے ہیں اور بلکل تھکتے نہیں ہیں لا يفترون ایک ہوتا ہے يستحسرون قاہلی اور سستی اور ایک ہے يفترون کہ تھک کر ہار کر آجز آجانا کہ بس میں نہیں کر سکتا تو یہ عجز و انکساری کی وہ حالت کہ جس کے اندر کام نہ کر سکتا ہو تھک ہار کر بیٹھ گیا ہو اور کہے کہ جنہیں بڑا بھاری پتھر ہے میں نہیں اسے چون سکتا تو فرشتے آلہ درجے میں نہ تھکتے ہیں نہ سستی اور قاہلی کرتے ہیں نہ اس کی عبادت اور کام کاج کرنے سے کوئی آر محسوس کرتے ہیں تکبر اور غرور کرتے ہیں تو جو بھی من فی السماوات والعرض میں جو اللہ کے نزدیک ہیں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں من عندہ فرشتے ہوں یا العظم انبیاء صحابہ اولیاء اللہ حواریین ہوں وہ یہ تین کاموں سے بلکل ہی جدا ہوتے ہیں نہ تکبر ہے نہ تھکاوٹ ہے اور نہیں سستی اور قاہلی ہے وہ پورے عظم و حمد کے ساتھ آگے بڑھ کر باطل کو مٹانے کے لئے اور حق کو غالب کرنے کے لئے کام کرتے ہیں اس لئے رسول اللہ کو بھیجتے ہوئے کہا کہ لیو زیرہو علد دینی کلی حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام عدیان پر غالب کریں کسی قسم کا اس پر سستی اور قاہلی اور اس طرح کی کوئی تھکنے کا کام مت ہو امیت تخذو آلیہتم من الارضی ہم ینشرون کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے پر زمین میں بہت سارے خدا بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر زمین میں بہت سے خدا بنا لیے ہیں کہ جب اللہ ان کو تباہ و برباد کرے تو یہ وہ خدا ان کو دوبارہ زندہ کریں ہم ینشرون پیچھے اللہ نے کہا تھا کہ ہم کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں ظالموں کی تو کیا ان کے پاس ایسے خدا ہیں کہ ہم ان کو تباہ کریں اور وہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیں ہم ینشرون نہیں ہو نہیں سکتا کوئی اور خدا اللہ کے مقابلے میں اب مشرقین کے شرق کی دو ہی شکلیں ہیں یا تو اللہ کے برابر کی کوئی چوٹ نعوذب اللہ کوئی اور خدا ہو اور وہ آلہہ برابر کی چوٹ رکھتے ہوں تو قرآن نے کہا لو کانا فیہما آلہتن اگر اس آسمان و زمین میں خدا کئی سارے ہوتے اور سب کے سب طاقتور اسی طرح ہوتے جیسے اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ اللہ کے علاوہ تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا اللہ فسادتا آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جاتا بہت بڑی عقلی دلیل دی ہے قرآن حکیم نے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مقابلے میں کسی بڑے خدا کو تسلیم کرتے ہیں بالفرض اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو دو خدا کیوں دو آدمیوں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کسی کام کے لیے جب ایک آدمی مکمل کام نہ کر سکتا ہو تو پھر دو آدمی مل کر کام کرتے ہیں تو دو خداوں کی ضرورت یا تین خداوں کی ضرورت یا زیادہ خداوں کی ضرورت تو تب ہو کہ جب ان میں سے ایک خدا ایک کام نہ کر سکتا ہو اور اگر وہ ایسے آجز ہیں کہ مل کر کام کریں گے تو خدا کیسے ہوئے خدا کے لیے تو لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اتنا فل فلیج ہنجی اپنے اقتدار اور حکمرانی میں ہو کہ اکیلا سب کچھ کرے وہ اصل میں خدا ہے اور اگر کئی مل کر کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سارے ناقص ہیں ایک نے ایک کام کیا دوسرے نے دوسرا کیا تیسرے نے تیسرا کیا پھر ان میں اگر صلح ہو تو پھر بھی بات ہے لیکن جب اگر ہر آدمی اکیلا کام کر سکتا ہے ہر خدا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ضرور لڑائی ہوگی فساد ہوگا کیونکہ جب مکمل ایک آدمی سارا کام کر سکتا ہو اور دوسرا بھی آ کر ٹانگڑائے تو پھر ایک یہ حکم دے گا کہ ادھر جاؤ دوسرا کہے گا ادھر جاؤ تو ان کے درمیان لڑائی ہوگی اگر وہ مل کر کام کر رہے ہیں تو محتاج ہیں خدا نہیں ہو سکتے اور اگر فل فلیج خدا ہیں تو ضرور ہر ایک اپنے اختیار کے مطابق کام کرے گا تو لڑائی جھگڑا ہوگا پس پاک ہے اللہ کی ذات جو رب العرش اس پوری کائنات کو جو عرش گھیرے ہوئے ہے کرسی السماوات والعرض اس کا رب اور پروردگار وہ اللہ ہے تو کسی اور اللہ کی کیا مجالہ کے اس کے اندر آئے جب وہ پورا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ اس کے اوپر بالکل غالب ہے تو کسی اور خدا کا وہاں عمل دخل کیسے ایک چیز ایک کی گرفت میں ہے مکمل طور پر اور اس کے تمام نزک و نزم و نس اس کے قبضے میں ہے تو دوسرا کون آ کر وہاں مداخلت کر سکتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے برابر کا کوئی نعوذ باللہ خدا ہے تو یہ غلط بات ہے فسبحان اللہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی جو رب العرش بھی ہے اور بہت بلندتر ہے عمّا یاسفون جو کچھ یہ اللہ کے لئے اوصاف بیان کرتے ہیں اس کی خدایہ اور اکمرانی کا عالم تو یہ ہے کہ لا يسعل عمّا یفعلو وہ جو بھی کرے اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور وَهُمْ يُسْعَلُون اور لوگوں سے پوچھا جائے گا یا جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے ان تمام سے سوال کیا جائے گا حشر کے میدان میں کہ تم نے یہ کیا حرکت کی حتیٰ کہ عیسیٰ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آنتا قلتا لِلنَّاس وَأُمِّيَا إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری ماں کو خدا بناو تو جن کو تم خدا بناتے ہو ان سے تو سوال کیا جائے گا اور اللہ وہ ہے جس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہو چا اب شرق کی ایک قسم وہ تھی جو اللہ کے برابر کا کوئی خدا مان رہے تھے تو اس کو عقلی طور پر رد کر دیا کہ اگر ایسے دو خدا مکمل اختیارات کے حامل ہوں تو وہ کیا ہے زبین میں فساد بچ جائے گا پھر دوسرے لوگ کہتے تھے کہ نہیں نہیں اصل تو خدا ایک ہی ہے بڑے بڑے کام بھی اس نے کی ہے تخلیق بھی اسی نے کی ہے رب بھی وہی ہے لیکن اللہ میاں نے کچھ اپنے اختیارات چھوٹے چھوٹے خداوں کو بانٹ دیئے ہیں لیو قربونا الاللہ زلفا جیسے بڑے حکمران شہنشاہ کسی کو چھوٹی چھوٹے علاقوں کی حکومت دے دیتے ہیں تو اس پر اگر اس کا جواب یہاں اس آیت میں دیا امیت تخذو من دونی ہی آلیتا کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر زمین میں چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں اور اگر ایسا ہے تو قل حاتو برحانکم دلیل لاؤ کہ اللہ نے واقعاً ان کو خدائی کی سنت جاری کی ہے ان کو خدا ڈیکلئر کیا ہو وہ تو اپنے اپنے بندوں کو جو نبی ہیں اور اونچے درجے کے ہیں ان کو کبھی خدائی کا سارٹیفیکٹ نہیں دیا ان کو کہا ہے کہ یہ رسول ہے میرے تو کوئی تمہارے پاس دلیل ہے اس کی تو لاؤ حازا ذکر من معی وذکر من قبلی یہ میرے ساتھ جو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جارہا میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے لیے یہی نصیحت ہے اور وذکر من قبلی مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی بھی یہی نصیحت رہی انہوں نے بھی آ کر یہ توحید کی دعوت دی شرک کو ختم کیا ظلم کے نظام کو ختم کیا انہوں نے بھی یہی کہا ہے بل اکثرهم لا یعلمون الحق اکثریت ان کی ایسی ہے کہ جو حق کو نہیں جانتی اور وہ اس سے اعراض کر رہی ہے روح گردانی کر رہی ہے اللہ پاک کہتے ہیں ممار صلی اللہ من قبلک من رسول اللہ نوحی علیہی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس پر اسی بات کی وحی کی گئی کہ انہو لا الہ اللہ انا فعبدون اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے میری ہی عبارت کرو فعبدونی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی تیسری شکل یہ بھی تھی ایک یہ کہ خود اللہ کے برابر کا کوئی خدا ہے تو وہ تو فساد کا باعث ہے اور ایک یہ کہ اللہ نے کسی کو خدائی کی سند دی ہے کہ تم چھوڑے چھوڑے علاقوں میں تقسیم ہو کر یہ خدا بن جاؤ تو اس کی دلیل لاؤ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ نے کوئی اپنا بیٹا بنا لیا ہو تو بیٹا جو ہے اس کو سند نہ بھی ہو تب بھی وہ کیا ہے باپ کا جانشین ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا کسی کو سبحانہو اللہ بہت پاک ہے بل عباد مکرمون اللہ کا بیٹا نہیں ہے یہ یہ سب کے سب اللہ کے معزز بندے ہیں عباد ہیں اللہ کے غلام ہیں یہ لیکن اللہ کے ہاں یہ غلام بڑے معزز ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ زہر ہیں یہ انبیاء جن کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو اللہ نے ان کو عزت دی ہے یہ بندے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے لا يسبقونہو بالقولی ان میں سے کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی بات پر سبقت نہیں لی جا سکتا آگے نہیں کہہ سکتا اور جو اللہ حکم دیتا ہے وہی عمل کرتے ہیں ان انبیاء میں سے کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں یعلمو ما بین آئیدیہم وما خلفہم وہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور ان انبیاء کی سفارش کی تم بات کرتے ہو تو لا يشفعون ان میں سے کوئی بھی اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اس کو سفارش کرنے کی اجازت دے اللہ کی اجازت کے بغیر تو یہ اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکتے تو جب انبیاء کا یہ حال ہے تو دوسرے لوگ کون ہوتے ہیں جو جن کو کہا جائے کہ جی وہ خدا ہی اختیارات کے مالک ہیں اور ان انبیاء کا معاملہ بندے معزز بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہم من خشیتہی مشفقون وہ اللہ کے ڈر اور حیبت و جلال سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی خشیت خوف ہے تو جو اللہ سے خود ڈر رہا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے وہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور یاد رکھو بالفرض والمحال وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ ان انبیاء میں سے کسی نے بھی اگر بالفرض یہ بات کہی کہ انی الہم من دونہی کہ اللہ کے علاوہ میں خدا ہوں تو ہم اسے بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے وَذَلِكَ نَجْزِهِ جہنم اس کا بدلہ ہم بھی کیا ہے جہنم میں ڈال دیں گے اول تو یہ سوام کے تمام عبادم مکرمون ہیں معزز لوگ ہیں اللہ کی حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے اور اگر تمہارے گمان میں ہو کہ عیسیٰ نے خود خدای کا دعویٰ کیا ہے تو اول میں تو ایسی بات نہیں ہے بالفرض اگر ایسا کہا بھی ہو تو ہم انہیں بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے یہ اتنا بڑا سخت معاملہ ہے یہ کوئی کھیل تماشا ہے دنیا یہ کوئی فضول لغو نہیں بنائی ہم نے یہاں حقائق کی بات ہے حق کو غالب کرنا ہے اور باطل کو مٹانے کے لیے یہ سارا کام ہے ذالک نجزی جہنم کہ ذالک نجزی ظالمین ایسے ہی ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں سزا دیتے ہیں کہ جو بھی جرم کرے گا تو ان کے بارے میں تو فرضی بات ہے انبیاء کے بارے میں کہ بالفرض ایسے ہی ہو لیکن جو حقیقتا مقابلے پر آ کر خدایی کے دعوے دار ہیں فیرون، نمرود، ابو جاہل، عطبہ، شہبہ ان ظالموں کو ہم یہی سزا دیں گے کہ ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ ظلم کی بنیاد پر جن ملکوں کا نظام ہوتا ہے ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے یہاں حق کو غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ کام کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ سستی اور قاہلی اختیار کرتے ہیں نہ تکبر اور غرور کہ ہماری توہین ہو جائے گی اگر ہم یہ کام کریں گے ایسی تینوں باتیں ان کے اندر نہیں ہیں تو گویا کہ صحابہ کی جماعت کی اجتماعیت اور انبیاء کا مشن واضح کر دیا کہ وہ دنیا سے ظلم کو مٹانے حق کو غالب کرنے باطل کو مٹانے کے لیے کردار ادا کرنے آتے ہیں تو اس نظریے کو پیش نظر رکھ کر آج امت محمدیہ کو بھی یہی کام کرنا ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مشن رہا ہے اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی قرآن حکیم اللہ تعالی قرآن حکیم اللہ تعالی قرآن حکیم اللہ تعالی قرآن حکیم موسیقی